اسلام علیکم ویویرز آپ سب کیسے ہیں اکیت کے ساتھ ہیں آج کے لوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں بروک کا بہت ہیٹ کورٹ جو ہم نے تھری آرٹیکل سیم ریڈی کی ہیں کسٹم بیس کے اوپر سمال سمال اور میڈیم کا جنو آرٹیکل میں نے اپنے یاد پر ڈسپلے کے اندر میں نے اس کو ہنک کیا اور ابھی سٹارٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈوک بنا کر دکھا رہے ہیں تاکہ جو آپ کے ساتھ شیئرنی ہے آپ کو بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ڈیٹیلی ویڈیو آپ کے ساتھ مشیئر کروں گا آپ نے بس ویڈیو کو اندر کلاس میں دواش کرنا اچھا یہ آرٹیکل میں نے اپنے سامنے جو ہے سارے رکھے میں ہے اب آپ کے سامنے میں سٹارٹ سے آپ کو اندر تک بتاتا ہوں نیکلین ہم نے اس کے ساتھ ایک بینس پٹی سی بنا کر اور اسی پرنٹ کی جو ہم نے ریڈی کیا ہے فرنٹ کی اوپر ہم نے اس کی سلٹ تو نہیں بنائی بڑھ ہم نے پٹی بنائی تھی اس کے اوپر ہم نے تھری آپ دے رہے ہیں ماشاءاللہ میٹل کے بیٹس لگائے ہیں اور ان کا جو کرلز کمبینیشن ہے وہ بڑا ایک جکلی بیچ ہوا ہے اور اندر کا بیسٹو کلر ہے پھر بلیک ہیں تو ماشاءاللہ بڑے بیوٹیفل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل بنے ہوئے ہیں اس کے بعد اب اگر ان کے سلیف سکتے ہیں تو سلیف ہم نے چنوٹ سورے سلیف یہاں بنائے ہوئے ہیں اور سلیف کے اوپر جیسے موڈل نے لیسٹ یوز کی ہوئی ہے ویسے ہی سیم ہم نے لیسٹ مارکیٹ سے لے کر اور ہم نے اس لیسٹ کو ڈائی کروا کے دن یہاں پر اس کو ہم نے پٹ کیا ہوئے ہماری تمام کی تمام لیسٹ ہم گم کر کے لگاتے ہیں پتیک سٹائل کے اندر نیچے ہم نے ٹراؤزر کی فیسنگ دی ہوئے کیونکہ ہمارا میچنگ ٹراؤزر ہے اس لیے ماشناللوکنگ جہاں بڑی انٹیک سی اور سیم لکنگ آ رہی ہے بہت سلیف کے اوپر ہم نے سیم بر کیا ہوا ماشناللہ بڑا انٹیک سا لگرہ لکنگ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ ساری ہم نے چنوٹ ٹرلے میں جس سے ماشناللوکنگ جہاں بڑی ایلنگنٹ سی لگ رہی ہے اگر نیچے دامن کی بات کریں تو دامن ہمارا کہہ رہا ہے پلین ہے بہت ہم نے دامن اس کا جو ہے وہ راؤنڈ میں اس کا جو ہے ہم نے گول دامن بنایا ہے کیونکہ موڈر نے بھی جو ہے گول دامن بنایا ہوئے یہ تھا جی مارا سارا فرینٹ اب آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا اس کی بیک سیٹ بیک سیٹ موسٹلی برینڈز آپ کو پتا ہے کہ پلین دے رہے ہیں پرینٹڈ اور یہ اس کی بیک سیٹ ہے اور یہ پرینٹ ہے now ہم نے ساری پر پائی کروائی ہیں آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ ڈبل کلر بھی ہے ہم نے دمل کرر کے اندر ہم نے یہاں پہ ڈبل داغش ہو کر رہا ہے کہ اس پارٹ کے اندر ہم نے کریم کلر جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا سکین شیٹ کلر ہوتا ہے وہ یوز کیا ہے جہاں پھر بلیک پارٹ ہے وہاں پھر ہم نے بلیک جو ہے ترائٹ کو یوز کیا وہاں چیک کر سکتے ہیں یہ بلیک ہے اور یہ ہمارا سکین نماز کلر ہے ویسے لکنگ اس لیے بڑا انٹیک سا کام ہے لکنگ میں کہتا ہوں کلیر ہے اور فینشنگ بڑی اچھے ٹچ کے اندر ہوئی بھی ہے گول کے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ ایلیگنٹسی ورکنگ ہے نیکٹ آجنے جیس کا ٹروز ہے ٹروز ہے ہم نے سیم ایسے جیسے موڈل نے ور کیا ویسے بنائے وہ آپ چیک کر رہے ہیں تو میں نے اس کے لیس لگا دی ہے اوپر ہم نے یہاں پر انکر تھرڈ کا جو دھاگہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم نیابی سلنگیں لگا دی ہیں مسئلہ آپ لوکنگ چیک کر سکتے ہیں کہ دونوں پہنچے بڑے بیوٹیفل سے اور انڈیک سٹیل کے اندر لگ رہے ہیں لیسی جو ہے ہماری ساری گمکٹ کے لگے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی آپ کو جو رف سٹائیٹ ہوتی ہے لحاظ کی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ بوتیک سٹائل کا سب سے بڑی جو گوڈ ویل ہے جو گوڈ سائن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رف چیزیں بھی آپ کو نظر نہیں آتی لاشت میں آپ کے ساتھ میں شیر کروں گا اس کا دوبٹہ ہے دوبٹہ جو ہے اس کا اور گنزر سٹائل کے اندر اس کا دوبٹہ بنا ہوئے بڑا بیوٹیفل سا پرنٹ ہے کہ جیسے آل آور پرنٹ ہے جیسے شرٹ کیا ویسے ہی دوبٹے کا پرنٹ بھی آپ کے سامنے ہی ہے اور اس کو ہم نے بیسک سیمپل سلنگیں لگا دی ہیں کیونکہ موڈلیں بھی سلنگیں یوز کیوں ہی ہیں ہم نے بھی اس کو سلنگیں لگا لی ہیں تو مرپس مسئل تین آٹیل سیم ریڈی ہوئے ہیں جو بہت ہی بیوٹیفل سے ہیں یہ تھا یہ میرا آپ کا آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویڈیو پسند آئے کر تو چینل سبکرائب کر دیا کریں ہم جتنے بھی ویڈیو بناتے ہیں صرف آپ کے لئے بناتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیزائننگ کرنے میں آسان ہی ہو تو آج کے لئے اللہ حافظ پھر انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا